ہر سال گیارہ ربیو الثانی کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وآلہ کا عرص منیا جاتا ہے برسگیر اور عرب ممالک علیہ وآلہ جب وہ کشمین میں بھی یہ عرص بڑی عقیدت سے منیا جاتا ہے سر بل اور سورہ آچار کے آستانوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی تقریب اس حوالے سے ان کے آستان آلیہ کھانیار میں منقض ہوتی ہے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوادی بر کے کونے کونے سے آ کر ان کے آستان آلیہ پہ حاضری لگاتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وآلہ ایک جانے مانے ہمبلی مسلک سے تعلق رکھنے والے خدا دوست مفقر اور صوفی رہبر ہے سلسلہ قدریہ کے بانی انہیں کہا جاتا ہے تذکیہ نفس تذکیہ قلب اور تذکیہ روح کچھ ایسے اہم چیزیں ہیں جس پہ شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ وآلہ نے لوگوں کو گور کرنے کا درست دیا ہے موسیقا 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 موسیقی کشمیر کے عوام کے لئے یہ پیغام رہے گا کہ ہمیں اس تعلیم کی طرف واپس لوٹنا ہے جو تعلیم ہمارے کشمیر میں بلبل صاحب کے پاتھ حضرت امیر کبیر میر سیدلی حمدانی علی رحمہ نے دی تھی جسے ہمارے مسجدوں میں دعای سبو اوراد فاتح ہمیں اس تعلیم کی طرف لوٹنا ہے تاکہ ہمارے مشکلوں کا ازالہ ہو سکے موسیقی 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 موسیقی